پاکستان کی ریاست تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال سکیں اور ریاست ان کو معافی دے دیں کہ ہر اٹیک جو افغانستان سے ہوتا ہے کنار سے ہوتا ہے لنکہاں سے ہوتا ہے وہ ہی ایریا ہے جو ٹی ٹی افغان طالبان نے کنٹرول کیا مدستر صاحب یہ سوچ کیسے سکتا ہے اس مول کا وزارعظم اس کے ہمارے وزارعظم کے ذہن میں یہ خیال یہ آہ کیسے گیا یہ سوچ پیدا کس طرح سے ہو گئی اتنی ظالمانہ سوچ جب انڈیا حملہ کرے گا تو یہ سارے سلیپر سیلز جن کے ساتھ آپ پیس ڈیلز کر چکے ہیں یہ خوارج معاہدے توڑ کر ایک مرتبہ پھر ریاست پاکستان کو پاکستان نے جن کے نیکسس کو توڑا ہے اس کے بعد اب ان سے مذاکرات کا اس لیے معاملہ ہو کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں اور وہ پھر پاکستانی جو آئین قانون ہے اس کو تسلیم کرنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا طالبان کے لیے بھی اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر نے ایک بات جو سب لوگ چونک گئے ہیں سن کے انہوں نے ایک ترکی نیوز پیپر کے انٹیویو میں ہمارے قوم کو بتایا ہے کہ بھئی ہم وہ ہیدھر ہیدھر کے پرائیم منسٹر ہیں کہ ترکی کے پرائیم منسٹر کیا کر کیا رہے ہیں ہیدھر یہ ایک بہت اہم سی بات ہے یہ لوگ جو ٹی ٹی پی ہیں اور ہم نے بڑا سارا آپریشن کیا ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا بے گناہ بچوں کو آکر ایک سو پچاس سے زیادیا ہے اور یہ جا کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور خوفیہ بات کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ترکی کے نیوز پیپر کے ثروح قوم کو بتا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں یہ سمجھ نہیں آرہی ہے اور افغان طالبان تو ان کو پناہ دیتے رہے ہیں افغان طالبان تو ان کو مدد کرتے رہے ہیں کس کو نہیں پتا ہے تو یہ کھیل کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کیا آپ بات کریں گے آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے یہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کانون نہیں چاہتے پاکستانی ہم یہ کانسٹیٹیوشن کو کھٹم کرو ہمارا شریعہ لیاؤ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ان حیوانوں کے ساتھ ماف کریے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط سیپ ہے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کیا یہ ہتھیار پھے کے آکے ہمارے قانون کے تحت رہیں گے ہمارے آئین کو مانیں گے نہیں کیا ہم آئین اپنا بتلیں گے ان کے لیے مدستر صاحب یہ سوچ کیسے سکتا ہے اس ملکہ وزرعظم اس کے ہمارے وزرعظم کے ذہن میں یہ خیال یہ آ کیسے گیا یہ سوچ پیدا کس طرح سے ہو گئی اتنی ظالمانہ سوچ وزرعظم کون ہوتا ہے اے پی ایس کے بچوں کے ورسان سے پوچھے بغیر اس قدر کا فیصلہ کرنے والا یا قوم میں ایسی رائے پروک کرنے والا وزرعظم کون ہوتا ہے اس ملک کے مسجد و محرات کو خون رنگ میں ڈھانے گردوں کے ساتھ صلاح کیا ان کو غیر مسلح کر کے اور بغیر کسی شرط کے یہ بار قوم کے ثامر رکھنے والا یہ دہشت گرد نہیں ہے صرف یہ گھنٹے ہیں یہ بدماش ہیں یہ رفتہ گیر ہیں یہ چرائے پیشہ لوگ ہیں یہ لچے لفنگے ہیں یہ دنیا کے دھتکارے ہوگئے بدماش تھے جو اکٹھے ہوگئے جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے دھان استعمال کر کے اور ایک ملک کے اندر ریاست پر چیلنج کیا اور اس پر چڑھائی کر دی آپ ان بھٹکے ہوئے گروہوں کو آپ کہیں کہ آپ ان کو رہ راست پر لیں گے ان کا انجام تو وہ یاد کریں وہ لما جب اپیس کا ثانیہ ہوا تھا اور قوم نے کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو سریاں فانسی دی جائے اور پھر ان کی فانسی کی اتنا پریشر تا ریاست کیوں پر کہ ان کی فانسی کی تفاویر جاری کبھی بڑی تھی قوم کو ایک وزیراعظم جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے کہ یہ کہ شرط ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک شخص فردگائی روٹ کے اتنا بڑا بیان کی دے سکتا کیا وزیراعظم کی اپنی ان کے اپنے جسوں میں جہجری تعدہ نہیں ہوئی یہ لفظ ادا کرتے ہیں پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے وہاں یہ بات نہیں ہے جسے آپ فرما رہے ہیں اچانک ترک ٹی وی کوئی انٹرویو کے دوران یہ بات ہوئی اب تو شاید اکثریہ تو پارلیمنٹیرینز چھوڑ کے کابینہ کے لوگوں کو بھی شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ ایسی کوئی بات ہے تو یہ اچانک وزیراعظم نے خود سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ کوئی اندر کھاتے جسے کہتے ہیں ہم کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں یہ حیران کر نہیں نہیں تو پھر میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس وزیراعظم کو کہ انڈیا کو کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا ہے تو دے دے یہ کوئی طریقہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہی سے بات کر کے آپ کو کیا مل سکتا ہے اگر انہوں نے سرینڈر نہیں کیا اگر وہ آ کے نیک بات دک کیا کہ ہم پھر دیں ہاتھ اٹھائیں گے سٹیٹ کے خلاف ہمیں ماف کرو تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چلو تمہارے کو ہم ماف کرتے ہیں مگر ایک شرط ہے کہ وہ جو لوگوں کو جو تم نے مارا ہے وہ بچوں کو جسے مارا ہے کیا وہ وہ ماف کرتے ہیں تمہیں کہ نہیں مگر یہ اور یہ یہ افغان طالبان یہ وہ کیا چاہتے ہیں افغان طالبان کو پتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں پتا ہے بالکل پتا ہے ان کو سسٹم آف گورنمنٹ نہیں چاہیے وہ بھی ایک لانا چاہتے ہیں ایک اپنا امرت آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ملے ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے پناہ دیا ہے کیا پات کیا ہے آپ کی آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہر اٹیک چوہ افغانستان سے ہوتا ہے کنار سے ہوتا ہے نگہاں سے ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے وہی ایریا ہے جو افغان طالبان نے کلکٹور کیا بھئی یہ ایک ہے اب ہم نہیں مانتے ان کو امریکن نہیں منوا سکے امریکن ہار گئے چلے گئے ہم ہیں ہم تو نہیں جا سکتے نا ہم صوفی محمد کو سرنگر کر کے تو نہیں جا سکتے ہم ہیں اور ہم لڑیں گے میں یہ پوچھ کے پوچھ کے کیا تھا یہ یہ ناپاک چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں ٹی ٹی پی ناپاک ہے ہمارے لیے آج میں نے وزیراعظم عمران خان کا ایک بیان سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال سکیں اور ریاست ان کو معافی دے دیں یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے اور یہ لازم ہے کہ ہم وقت پر حکومت وقت کو اور پاک فوج کو نصیحت کریں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک پالسی ہوگی اگر آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو معافی دے دی اور جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا جو کہ کرنے جا رہا ہے جو جنگی تیاریاں مودی کی ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جب انڈیا حملہ کرے گا تو یہ سارے سلیپر سیلز جن کے ساتھ آپ پیس ڈیلز کر چکے ہیں یہ خوارج معاہدے توڑ کر ایک مرتبہ پھر ریاست پاکستان پر حملہ کر دیں گے اس وقت آپ کیا کریں گے قوم گارنٹی دے گا اس بات کی کہ یہ پاکستان کی ریاست